اسلام علیکم ناظرین آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب ابومن ہم سردھوتے ہیں یا شیمپو کر کے آتے ہیں تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کل پر آئل آ جاتا ہے بالوں میں تیل سا آ جاتا ہے لگتا ہی نہیں کہ سردھویا ہوا ہے یا بال شیمپو ہیں اس کل بہت گریسی سا ہو جاتا ہے یہ ایک طرح کی سر کی بیماری ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہی ڈینڈرف سبوریا اور ہیر فول جیسی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا نزخہ بتاؤں گی جس کو صرف پچیس سے تیس منٹ لگانے سے آپ کا یہ مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بال فریش بھی لگنے لگیں گے اس کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی درشاہ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ جان سکیں ہر مسئلے کا حال اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دو چمچ املی کا آپ گودہ لے لیں یعنی پلک لے لیں ایک چمچ ہی آپ نے زیتون کا تیر لینا ہے اور ایک چمچ آپ نے کوئی سا بھی مکھن آپ لے لیں ان سب کو اچھی طرح ملا کر سکرپر بالوں کی جڑوں میں آپ نے لگانا ہے انگلیوں کی مدد سے پچیس سے تیس منٹ تک لگا کر چھوڑ دیں اس کے بعد کسی مائل شیمپو سے بال دھولیں اگر مائل شیمپو اویلیبن نہیں تو اپنے ہی شیمپو میں تھوڑا سا پانی ملا کر پھر اپلائے کریں تو وہ بھی مائل شیمپو ہی بن جائے گا ہفتے میں یہ آپ دو سے تین دفعہ کر لیں انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کے سر میں جو تیل آزاتا ہے اور بال شیمپو کرنے کے باوجود بھی گریسی ہی لگتے ہیں وہ افراد اس نسخے کو ضرور آجمائیں بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ پانی آٹھ سے دس گلاس روزانہ ضرور پھئیں اور ناشتہ بھی بہت اچھا کریں پروپر ناشتہ کریں کیونکہ پروپر ناشتہ بالوں کے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے امید کر دیوں اچھی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کریں مزید معلومات کریں شاہر سبسکرائب کریں اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ